دوستو یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ عوید مراد پاکستان کا پہلے سپرسٹار ہے جسے مرنے کے بعد بھی نہیں بولایا جا سکا جبکہ مرنے کے بعد تو ان کی شہرت اور مقبولیت میں اور زیادہ اضافہ ہوا ہے اس سوڈیو میں ہم عوید مراد صاحب کی زندگی اور ان کی شخصیت کے دس حیران کن حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس سے بہت کم لوگ واقعے ہیں اور ان حقائق کو جاننے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سی خصوصیات اور اعزازات ہیں جن کی بدولت نئی نسل بھی عوید مراد صاحب کی دیوانی ہے نمبر ایک عوید مراد صاحب پاکستان کے پہلے اداکار تھے جنہیں بولیوٹ کے مشہور ہیروز نے کاپی کیا جیتندر و سلمان خان ان کے گانے کی پیکچرزیشن کی کاپی کرتے تھے وینوت کنہ اور عجی دیوگن نے ان کے ہیر سٹائل کو کاپی کیا جبکہ بولیوٹ کے مسٹر پرپیکٹ کہلانے والے عمیر خان نے عوید مراد کی فلم وقت میں ان کے ٹوپی کے سٹائل کو اپنی فلم رنگیلہ میں خوب کاپی کیا تھا پاکستان میں ندیم تلت اقبال صلاح الدین کوکب مہدی وغیرہ نے عوید مراد کے سٹائل کو کاپی کیا جبکہ اداکار جان ریمبو نے ان کے گانے کی پرپامس کی نقل کی اس فلم نے پاکستان میں رومانوی اور میوزیکل فلموں کو ایک نیا آہنگ دیا اور اس فلم کے گانے کوکو کورینا کو پاکستانی تاریخ کے پہلے پاپ راک اینڈ رول گانے کا عزاز حاصل ہے اس فلم کے بعد وید مراد کو پاکستان کے ایلو سپریسلے کا خطاب ملا نمبر تین وید مراد پاکستان کے پہلے ہیرو تھے جن کے نام پر ان کی زندگی میں فین کلب وحیدی کلب قائم کیا گیا اس سے قبل پاکستان میں ایسا کوئی روایت موجود نہیں تھی اس کے بعد دوسرے اداکاروں کے بھی فین کلب بنائے گئے جن میں بدر منیرہ صفحان محمد علی وغیرہ شامل ہیں نمبر چار وید مراد پاکستان کے وہ پہلے اداکار ہیں جن کے نام پر کراجی میں واقعہ مارسٹان روڈ کا نام بدل کر سرکاری طور پر وید مراد روڈ رکھا گیا اس سے پہلے کسی بھی اداکار کے نام پر پاکستان میں کوئی روڈ نہیں تھا یہ روایت وید صاحب کے بعد پڑی اور دوسرے اداکاروں کے نام پر بھی سڑکوں کے نام رکھے گئے نمبر پانچ وید مراد وہ پہلے اداکار ہیں جن کے نام پر سب سے پہلے اغبار وید مراد سپیشل شائع کیا گیا وہ پاکستان کے واحد اداکار ہیں جن کی شخصیت اور فن پر کئی کتابیں لکھی گئی کلینڈر اور اغبارات شائع ہوئے اور وید مراد میموریل ایوارڈ کا اجرا کیا گیا نمبر چھے وید مراد برے صغیر کے پہلے اداکار ہیں جنہوں نے گانوں پر بہترین پرپامنس دی انہوں نے گانوں پر اتنی متاثر کن اداکاری کا مظاہرہ کیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی یہی وجہ ہے کہ فلمبینو نے انہیں مارس رکسونگ پیکچرائیزیشن کا خطاب دیا گانوں پر وید مراد جیسی پرپامنس نہ اس کے دور میں کوئی دے سکا اور نہ ہی آج کے دور میں کوئی اداکار ان کا مقابلہ کر سکتا ہے بولیوڈ میں جتندر اور سلمان خان اور پاکستان میں شاہد اور جان ریمبو نے ان کی نقالی کی ناکام کوشش کی لیکن گانوں پر وید جیسی پرپامنس نہ دے سکے بولیوڈ میں شمی کپور کو گانوں کی پیکچرائیزیشن کے حوالے شہرت حاصل ہے لیکن وہ بہت زیادہ اواریکٹنگ کرتے تھے جو اچھا نہیں لگتا تھا جبکہ وید مراد کی گانوں پر رقص اور اداکاری بلکل حقیقی ہوتی نمبر ساتھ وید مراد صاحب کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ اپنے پورے کیریر میں کبھی انہوں نے کریکٹر رول یا اول کردار ادا نہیں کیے ان کے ہم اثر اداکارو محمد علی ندیم اور قبی خان نے ان کے باپ کے کردار ادا کیے لیکن وید مراد آخر وقت تک ہیرو ہی رہے اور کبھی بوڑا کردار ادا نہیں کیا انہیں یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ ان کی فلمی ہیروینز شمیم آرہ اور نغمہ نے وید مراد کی ماں کے کردار ادا کیے شمیم آرہ نے فلم وقت اور اداکارا نغمہ نے فلم آواز میں وید مراد کے ماں کے کردار ادا کیے جو ان کے لیے اعزاز ہیں نمبر اٹھ وید مراد صاحب دنیا کے ان شخصیات میں ایک ہے جن کی شورت اور مقبولیت میں ان کی موت کے بعد بہت زیادہ اضافہ ہوا بروسلی، الاسپریسلی، جیمز دین اور مارلن برانڈو کی طرح وید مراد وہ شخصیت ہے جن کی مددہوں میں لاکو کی تعداد ان نوجوان لڑک لڑکیوں کی ہے جنہوں نے وید مراد کی وپات کے بعد شعور کی دنیا میں قدم رکھا آج کی نئی نسل جنہوں نے وید مراد صاحب کی موت کے بعد خوش سنبالا وہ بھی وید مراد کے فن اور شخصیت کی دیوانی ہے اور سوشل میڈیا پر اٹھ پام یعنی یوٹیوب، فیس بک اور ٹیوٹر پر وید مراد کے بارے میں سب سے زیادہ دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں نمبر نو وید مراد صاحب پاکستانی فلم دستی کے واحد اداکار اور فلم ساستے جنہوں نے اپنی فلم کمپنی فلم آرس کے ذریعے بہت سے ایسے پنکاروں کو مطارف کرایا جو بعد میں پاکستانی فلم دستی کے مشہور پنکار بن گئے اور اپنے اپنے شوگوں میں گران قدر خدمات انجام دی اداکاروں میں شبنم، بدر مونیر، نعمت سردی اور یاسمین خان ہدایتکاروں میں پرویز ملک اور عزیز تبصم، موسیقاروں میں سویل رینہ اور نغمانیگاروں میں مسرور انور وید مراد کی بدولت کامیاب ہوئے بلکہ یہ بات بھی سبی جاند ہے کہ وید مراد کو کسی نے وید مراد نہیں بنائے تھا بلکہ وہ اپنی ذاتی کوشش اور محنت اور قبیلیت سے سپرسٹار بنے تھے لیکن انہوں نے بہت سے فنکاروں کو ضرور فلم دستی میں متعارف کرائے تھا نمبر دس یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وید مراد عام زندگی میں بھی ہیرو رہے اداکاروں کی جب مارکیٹ ویلیو کم ہو جاتی ہے تو وہ ایتکاروں فلمسازوں کی منتیں کرتے ہیں اور ان سے کام مانگتے ہیں اسی کی دعائی میں جب ایکشن فلموں کا دور شروع ہوا اور وید مراد کی چند فلمیں ناکام ہوئی وہ ایتکاروں فلمسازوں نے ان سے مو موڑ لیا لیکن انہوں نے کبھی کسی سے کام نہیں مانگا بلکہ اپنی ذاتی فلمیں ہیرو اور مقدر شروع کی جو بدقسمتی سے ان کی علمی یا موت کی بدولت مکمل نہ ہو سکی فلم ہیرو کو بعد میں ڈبلیکیٹ کے ذریعے مکمل کرا کے انیس سو پچسی میں ریلیس کیا گیا لیکن یہ وید مراد کی ہیرو نہیں تھی جیسے وہ اسے بنانا چاہتے تھے یہی نہیں بلکہ ایک مرتبہ یورنیو سوڈیو میں شوٹنگ کے دوران چند غندوں نے اداکار ریشم شمیم آرہ کو تنگ کرنے کی کوشش کی جس پر وید مراد نے اپنی پسٹول سے ان غندوں پر بلکل حقیقی فائرنگ کی اور شمیم آرہ کو بچا لیا دوستو اس طرح کی معلوماتی ویوز کی اپ ڈیرس کی ریمار چین کو ضرور شفکرائب کریں